سامین اکرام پیش خدمت ہے سادت حسن منٹو کی مختصر کہانی تانگے والے کا بھائی میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام آئیے بڑھتے ہیں مختصر کہانی کی جانب سید غلام مرتضی جیلانی میرے دوست ہیں میرے ہاں اکثر آتے ہیں گھنٹو بیٹھے رہتے ہیں کافی پڑھے لکھے ہیں ان سے میں نے ایک روز کہا شاہ صاحب آپ اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ تو سنائیے شاہ صاحب نے بڑے زور کا قائقہ لگایا منٹو صاحب میری زندگی دلچسپ واقعہ سے بھری پڑی ہے کون سا واقعہ آپ کو سناؤں میں نے ان سے کہا جو بھی آپ کے ذہن میں آ جائے شاہ صاحب مسکرائے آپ مجھے بڑا پریزگار آدمی سمجھتے ہوں گے آپ کو معلوم نہیں میں نے دس برس تک دن رات شراب پی ہے اور خوب کھل کھیلا ہوں اب چونکہ دل اچاٹ ہو گیا ہے اس لیے میں نے شغل چھوڑ رکھے ہیں میں نے پوچھا کہیں آپ نے شادی تو نہیں کر لی ارے حضرت میں پانچ برس سے لاہور میں ہوں اگر میں نے شادی کی ہوتی تو آپ کو اس کی اطلاع مل جاتی تو کیا آپ ابھی تک کمارے ہیں جی ہاں بڑے تاجب کی بات ہے شاہ صاحب نے ایک آہ بھری چلیے میں آپ کو ایک داستان سنا دوں آپ اسے لکھ کر اپنے پیسے کھرے کر لیجئے گا مجھے پیسے کھرے کرنے تو تھے پھر بھی میں نے ان سے کہا نہیں شاہ صاحب اب اپنی داستان سنائیے دیکھیں اس کا افثانہ بنتا بھی ہے کہ نہیں ویسے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر میں نے آپ کی داستان کو افثانے میں ڈھال لیا تو مجھے جو معافظہ ملے گا سب کا ثواب کا ہوگا شاہ صاحب ہسے اوہ چھوڑو یار میں اپنی بیٹی ہوئی زندگی کے ٹکڑوں کی قیمت وصول نہیں کرنا چاہتا تم افثانہ نگاہ لوگ عجیب ذہن کے ہوتے ہو داستان سن لو باقی تم جانو مجھے معافظے وغیرہ سے کوئی سروکار نہیں شاہ صاحب کے لبو لہجے سے یہ صافظاہر تھا کہ انہیں میری بات پسند نہیں آئی اس لیے میں نے اس کے بارے میں مزید گفتگو کرنا مناسب نہ سمجھی اور ان سے کہا آپ اپنی داستان بیان کرنا شروع کر دیں شاہ صاحب نے میری سگرٹ کیس سے سگرٹ نگال کر سلگایا مجھے بڑا تعجب ہوا اس لیے کہ میں نے انہیں چار پانچ برس کے عرصے میں کبھی سگرٹ پیتے نہیں دیکھا تھا میں نے اپنی احرت کا اظہار کرتے ہوئے ان سے کہا شاہ صاحب آپ سگرٹ پیتے ہیں شاہ صاحب کے ہوتوں پر جن میں سگرٹ اٹکا ہوا تھا عجیب قسم کی مذکرہات نمودار ہوئی منٹو صاحب آپ نے اپنی زندگی میں اتنے سگرٹ نہیں پیئے ہوں گے جتنی میں پی چکا ہوں آج آپ نے ایسی بات چھڑ دی کہ خود بخود میرے ہاتھ آپ کے سگرٹ کیس کی طرف اٹھ گئے ویسکی ہے آپ کے پاس میں نے جواب دیا جی ہاں ہے تو لاؤ ایک پٹیالا پیگ میں دز برس کا رکھا ہوا روزہ توڑوں گا تم نے آج ایسی بات کی ہے کہ میرا سارا جسم ماضی میں چلا گیا ہے میں نے اپنی علمانی سے ویسکی کی بوتل نکالی اور شاہ صاحب کے لیے ایک پٹیالا پیگ بنا کر حاضر کر دیا انہوں نے ایک ہی جرے میں گلاس خالی کر دیا آستین سے ہونٹ صاف کرنے کے بعد وہ مجھ سے مقاتب ہوئے ہاں تو آپ کہانی سنو لیکن یہ بوتل یہاں سے غائب کر دو میں نے ویسکی کی بوتل اٹھائی اور اندر جا کر علماری میں رکھ دی واپس آیا تو دیکھا شاہ صاحب دوسرا سگرٹ سلگا رہے ہیں میں کرسی اٹھا کر ان کے پاس بیٹھ گیا وہ مسکر آئے لیکن یہ مسکرہت کچھ زخمی سی تھی انہوں نے اسی زخمی مسکرہت سے کہنا شروع کیا جو واقعہ اب بیان کرنے والا ہوں آج سے قریب قریب دس برس پہلے کا ہے ہمارا حلقہ احباب زیادہ تر کھاتے پیتے اور کافی مالدار ہندووں کا تھا بڑے اچھے لوگ تھے ہر روز پینے پلانے کا شغل رہتا اس حلقے میں میرے علاوہ کئی اور دوستوں کو شراب کے علاوہ عورتوں کی بھی ضرورت محسوس ہوا کرتے وہ کسی نہ کسی طرح اپنی ضرورت پوری کرتے مجھ سے کہتے کہ تم بھی آؤ مگر میں انکار کر دیتا اپنی مرضی کے خلاف میرا دل ویسے چاہتا تھا کہ کسی عورت کی قربت نصیب ہو میں نے شاہ صاحب سے کہا آپ نے شادی کیوں نہ کر لی شاہ صاحب نے جواب دیا میں نے سچ پوچھو تو اس کے مطالق کبھی سوچا ہی نہیں تھا کیوں کبھی خیال ہی نہ آیا خیر آپ اپنی داستان جاری رکھیے شاہ صاحب نے سگرٹ کو ایشٹرے میں دبایا پیارے منٹو میں نے بہت کوشش کی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شراب نوشی کے سوا کسی اور شغل میں نہ پھسوں لگن ان کمبختوں نے آخر ایک دن مجھے آمادہ کر ہی لیا اور یہ تہپایا کہ کسی دلال کے ذریعے خوش شکل لانڈیا مگائی جائے ہم چاروں دوست فلیٹ سے باہر نکلے تو ایک تانگے والا جو کہ میرا واقف تھا مجھے دیکھ کر پکار اٹھا ہم چاروں دوست اس کے تانگے میں بیٹھ گئے اس وقت میں پورا پورا قائل ہو چکا تھا کہ شراب کے ساتھ عورت ضرور ہونی چاہیے چنانچہ میں نے اپنی ساری شرافت اپنی جیب میں ڈال کے اس کے کان میں کہا کہ وہ کسی لانڈیا کا بندوبست کر دے جب اس نے یہ سنا تو وہ بہت چکا سا ہو کر رہ گیا اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ میں کبھی ایسی واہیات بات کروں گا لیکن جب میں نے اس کے کان میں پھر کہا کہ مجھے واقعی ایک لڑکی کی اشد ضرورت ہے تو اس نے بڑے عدب سے کہا شانجیت اسی جو حکوم دیو بندہ حاضر ہے ایسی تگڑی کڑی لے کر آن گا کہ ساری عمر یاد رکھو گے تانگے والا چلا گیا اور ہم واپس اپنے فلائٹ میں آ گئے شام کا وقت تھا جب وہ یہ مہم سر کرنے کے لئے گیا تھا ہم دیر تک انتظار کرتے رہے ترہ ترہ کے خیالات میرے دل میں آتے تھے وہ لڑکی قسم کی ہوگی کہیں کوئی بازاری عورت تو نہ نکل آئے ہم جب انتظار کرتے کرتے تک گئے تو تاش کھیلنا شروع کر دی رات کے بارہ بچ گئے ہم مایوس ہو کر باہر نکلے تو دیکھا کہ تانگے والا گھوڑے کے چابک لگاتا چلا آ رہا ہے پچھلی نشست پر ایک برکا پوش عورت بیٹھی تھی میرا دل دھگ دھگ کرنے لگا تانگے والے نے مجھ سے کہا شاہ جی جو مال میں لینے گیا تھا وہ دساور چلا گیا ہے اب یہ دوسرا مال بڑی کوششوں سے ڈھونڈ کر لائیا ہوں میں نے اس کو پانچ روپے دیئے پھر ہم چاروں دوست سوچنے لگے کہ اس برکا پوش عورت کو کہاں لے جائیں اپنے فلیٹ میں لے جانا ٹھیک نہیں تھا اس لئے کی ذمہ داری تھی لوگ چہے میں گوئیاں کرتے بات کا پتنگڑ بن جاتا خامخا ایک فضیتہ ہو جاتا چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنے دوست رحمان کے پاس چلیں رات کے ایک بجے کے قریب ہم اس برکا پوش عورت کے ہمرا رحمان کے مکان پر پہنچے بہت دیر تک دستک دینے کے بعد اس نے دروازہ کھولا کمبل اڑے تھا اسے غالباً بخار تھا میں نے ساری بات دبی زبان میں بتائی تو اس نے بھی دبی زبان ہی میں کہا شاہ جی آپ کو کیا ہو گیا ہے میرا مکان حاضر ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ اس مہینے کی بھی اس تاریخ کو میری شادی ہونے والی ہے میرا سالہ اندر ہے اس کی موجودگی میں یہ سلسلہ جو آپ چاہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کچھ دیر میری سمجھ میں نہ آیا اس سے کیا کہوں لیکن تھوڑے سے توقف کے بعد میں نے اس کو ڈاٹا یار تم نرے کھرے بے وقوف ہو اپنے سالے کو چلتا کرو ہم اتنی دور سے تمہارے پاس آئے ہیں کیا تم میں اتنی مروت بھی باقی نہیں رہی بیس تاریخ کو تمہاری شادی آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن آج میری شادی ہے یہ میری دلہن برقہ پینے تانگے میں بیٹھی ہے تمہیں اپنے دوستوں کا کچھ تو خیال آنا چاہیے رہیوان کو میری حالت پر کچھ ترس آ گیا چنانچہ اس نے اپنے سالے کو جگایا اور اس کو اپنے بخار کے لیے کوئی ضروری دوائے لینے کے لیے باہر بھیج دیا شہر میں قریب قریب کیمسٹوں کی سب دکانے بند تھی لیکن اس نے اپنے سالے سے کہا شہر کی دکانے دیکھو جہاں سے بھی تمہیں یہ دوائے ملے لے کر آو لڑکا برخوردار قسم کا تھا نسخہ لے کر آنکھیں ملتا چلا گیا اس غریب کو تانگہ بھی شاید نظر نہ آیا جس میں برخا پوش عورت بیٹھی تھی میں نے سوچا کہ حجوم ٹھیک نہیں ہوگا معلوم نہیں میرے دوست کیا حرکتیں کریں چنانچہ میں نے ان کو کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا کہ وہ تانگے میں واپس چلے جائیں پانچ روپے تانگے والے کو اور دے دیے مگر اس نے برخا پوش سواری اتاری تو کہا حضور اس کی فیز تو دیتے جائیے میں نے پوچھا کتنی ہے پچیس روپے میں نے جیب سے نوٹ نکالے اور گن کر پانچ پانچ کے پانچ نوٹ اس کے حوالے کر دیئے اور اس برخا پوش عورت کو اپنے دوست کے مکان میں لے آیا رحمان کو بخار تھا وہ الہدہ کمرے میں جا کر لیٹ گیا میں بہت دیر تک اس برخا پوش عورت سے گفتگو کرتا رہا اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ اپنے چہرے سے نقاب ہی اٹھایا میں تنگ آ گیا اس کو ٹٹولا تو وہ بالکل سپاٹ تھی آخر میں نے زبردستی اس کا برخا اُلٹ دیا میری حیرت کی انتہار نہ رہی جب دیکھا کہ وہ عورت نہیں ہیجڑا تھا نہایت مکرو قسم کا مجھے سخت غصہ آیا میں نے اسے پوشا یہ کیا واہیات پن ہے اس ہیجڑے نے جس کے چہرے پر روؤں کا نیلا نیلا غبار موجود تھا بڑے نسوانی انداز میں جواب دیا میں تانگے والے کا بھائی ہوں شاہ صاحب نے اس کے بعد مجھ سے کہا منٹو صاحب اس دن کے بعد مجھے اس سلسلے سے کوئی رغبت نہیں رہی رہ رہ تعالیح موسیقی موسیقی